پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم ایک دردناک خبر ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جارہ ہے اور تمام نیوز پوٹلوں کے دورہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے جس میں ہندوستان کے خبر کے مطابق یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ سیوان کی آن بان اور شان یعنی کہ محمد شاہب الدین صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں ان کی کرونا سے دلی کے دین دیال اسپتال میں انتقال ہو گیا ہے یہ کل سے ہی سوشل میڈیا پر خبر چل رہی تھی کہ حالت بہت گمبیر ہے اور آج صبح جیسے ہی آفس آنا ہوا اور اس دوران شاہب الدین کی خبر آنا کئی مائنوں میں لوگوں کو حیران کر گیا کیونکہ محمد شاہب الدین کو لے کر کے میڈیا کا جو پروپاگینڈا چلتا رہا وہ سائیڈ رکھ دیا جائے تو شاہب الدین جو ہیں وہ جنتہ سے جڑے ہوئے نیتہ تھے سیوان کی جنتہ انہیں پیار کرتی تھی اور جب انہیں بہار سے دلی لائے جا رہا تھا اس کا نظارہ سوشل میڈیا پر ہر جگہ ٹیر گیا تھا ہر کسی کی آنکھ میں آسو تھے دلی کے تحار جیل میں شاہب الدین بند تھے عمر قید کی سزا جھل رہے تھے اور اس دوران کرونا سے ان کا یوں چلے جانا کئی لوگوں کو اخر گیا اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک گہرہ ستمہ ہے آپ کو بتا دیں جو دی ہندوستان کی دوارہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیوان کے پور سانسر محمد شاہب الدین کی کرونا سے موت ہو گئی ہے دلی میں علاج چل رہا تھا بہار کے سیوان کے پور سانسر محمد شاہب الدین کا کرونا سے آج ندھن ہو گیا ہے دلی کی تحار جیل میں عمر قید کی سزا کات رہے ہیں شاہب الدین کا دلی کے اسپتال میں علاج چل رہا تھا دلی ہائی کورٹ نے کرونا سے سنکرمیت ہونے کے بعد محمد شاہب الدین کو چکچا نگرانی اور سموچت علاج مہیا کھرانے کے لیے دلی سرکار اور تحار جیل پرشاسن کو نردیش دیا تھا پچھلے منگلوار کی رات انہیں کرونا پوزیٹیو ہونے کے بعد پنڈی دین دیال اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا اس سے پہلے پچھلے سال ستمبر میں پور سانسر محمد شاہب الدین کے پتا شیخ محمد حسیب اللہ کا نبھے ورش کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا اس وقت تحار میں بند پور سانسر کی پیرول پر لانے کی منظوری نہیں مل پائی تھی حتیٰ کے ماملے میں تحار جیل میں آجیون کاراواز کی سزا کات رہے تھے پور سانسر شاہب الدین کے خلاف تین درجن سے ادھک اپرادک معاملے چل رہے تھے پندرہ فروری دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے انہیں بیہار کی سیوان جیل سے تحار لانے کا آدیش دیا تھا تحار جیل میں شاہب الدین کو ایک دم الگ بیراغ میں رکھا گیا تھا اس بیراغ میں شاہب الدین کے علاوہ کوئی دوسرا قیدی نہیں تھا جیل کے ادھیکاری کے نام نہیں چھپنے کی شرط پر بتایا کہ تحار میں تین ایسے قیدی شاہب الدین چھوٹا راجن اور نیرج بوانہ ہے جن کو الگ الگ بیراغوں میں اکیلے رکھا گیا ہے ان کا کسی سے بھی ملنا جلنا نہیں ہوتا ہے پچھلے 20-25 دنوں سے ان کے پریجنوں کو بھی ان قیدیوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا ان سب کے باوجود شاہب الدین کیسے کورونا سنکرمیت ہو گئے یہ چنتہ کرنے کی بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یقیناً دل کو جھلچوڑ دینے والی بھی ہے تمام چیزیں شاہب الدین کے خلاف چل رہی تھی اور شاہب الدین کو جب اکیلے بھیراک میں رکھا گیا تو وہ کورونا سنکرمیت کیسے ہوئے کون ایسا ویکٹی ان سے ملنے آیا جو کورونا سنکرمیت شاہب الدین ہو گئے کیونکہ جیل کے اندر سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یقیناً کئی سارے سوال کھڑے کر رہی ہے انہی سب سوالوں کو لے کر کے میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے چھڑوں گا دیجئے مجھے ازازت شکریہ مجھے ازازت شکریہ